اسلام علیکم ورحمت اللہ ون تھوزنڈ پریٹیکل آئیڈیا ویڈیو سیریز کی نیکس اپیسوڈ لے کر یورکیمیس سجاد احمد آپ کے سامنے ہیں آپ کو ویلکم آپ کے اپنے جنرل الکیمیس تو فیس بک پیج پہ آج ایک فرمولیشن جو اس سے پہلے بھی ہم ایک ڈسکس کر چکے ہیں کار واش شیمپو کی اور اب یہ ایک سیریز میں انشاءاللہ کار واش شیمپو کی اور بھی کچھ فرمولیشن بھی ڈسکس کرنے کا ارادہ ہے اور آج جو ہم کریں گے وہ انٹی کوریئین ہوگی کہ بہت سے علاقوں میں کھارا پانی ہے اور کھارے پانی کی وجہ سے بھی کار وارڈی جو ہے اس کے اوپر رسٹنگ آتی ہے کوریئین آتی ہے اس کو کیسے وائٹ کیا جائے اس کے اندر کوئی ایکٹیو کوریئین انہیویٹر ڈالا جائے انٹی رسٹ کوئی ڈالا جائے اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ ایسی اس کے اندر چیزیں ڈالی ہیں جیسے صفائی بھی اچھی ہو اور کار بارڈی جو ہے اس کے اوپر بھی کوریئین کے جو سٹینز ہیں وہ کم سے کم آئیں تو اس کے لیے یہ ایک پریٹیکل فرمولیشن آپ سے رہاستے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں لائک شیئر بھی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں کہ آپ کو لیٹسٹ اپ ڈیٹس جو ہیں وہ ان ٹائم آپ کو ملتے رہیں نو پریسیڈ ٹو دی پریٹیکل پریزنٹیشن کارواش شیمپو اینٹی کرویئین اس کی فرمولیشن کو ہم پریٹیلی ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہ دیسٹل وارٹر لیا اور یہ دیسٹل وارٹر آرو وارٹر آر ایون اگر ٹیپ وارٹر بھی ہو لیکن یہ کو وہ کھا رہا نہ ہو تو بہتر دیئے ایک آرو وارٹر یہ دیسٹل وارٹر یوز کیا جائے یہ سیون نائنٹی گریم سیون نائنٹی ایمل یہ ہم نے پانی لیا اور اس کے اندر اب ہم ڈالیں گے سیونٹی گریم شیمپو بیس یہ سیونٹی گریم شیمپو بیس اب ہم ڈالنے لگے ہیں اور یہ آپ کو اس تھکنس پر ہم دکھانا چاہ رہے ہیں جیسے ہم نے پہلی بھی بہت سی ویڈیوز میں آپ کو دکھایا کہ یہ ہمارا اپنا بنا ہوا پروڈکٹ ہے ہم نے خود یہ ٹیلر میٹ کیا ہے اور جن دو سے باپ کو چاہیے وہ رابطہ ہم سے کر سکتے ہیں ان کو پہلے سیمپل ہم چیک کروائیں گے تھکنس میں ہے تھوڑا جو روٹین کے شیمپو بیس ان سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ لیکن کام کرنے میں آپ اس کو اپنی فارمولیشن میں چیک کر لیں کہ آپ کو کتنا یہ سپورٹ دے سکتا ہے سیمپل ہم آپ کو فری آف کاسٹ اکراس تی کنٹری دے سکتے ہیں اور اس کو پھر آپ ہوت ٹرائل کر لیں اور پھر اگر آپ کو یہ سمجھ آئے تو آپ ہم سے اس کی بلک میں کونٹیٹی جو ہے ہم آپ کو دے سکتے ہیں سیمٹی گریم ہم نے اس کے اندر شیمپو بیس ایڈ کرنا ہے اس کو اب ہم مکسر کی مدد سے حال کرنا ہوں جی اس میں شیمپو بیس ہم نے ڈیزالو کر دیا اب اس کے اندر ہم نے ٹوانٹی گریم لیپس ہا نائٹی سیکس پرسنٹ وہ ہم نے ایڈ کرنا ہے جس ٹوانٹی گریم اور اس کو بھی اس میں ہم مکس کر دیں گے حل کر دیں گے جی اس کو بھی حل کر دیں گے جی اب یہ سوڈیم ہیکزا میٹا فاسفیٹ یہ اس کے اندر ہم نے جس فورٹی گریم جو ہے وہ ایڈ کرنا ہے اور فاسفیٹ جو ہے وہ ہماری اس فارمولیشن میں ہمیں جو ہے وہ کرین انہیویشن کا کامی دے گا فاسفیٹ بہت اچھا مائلڈ سٹیل کی جو باڈی ہوتی ہے اس کے اوپر اس کی بہت اچھی کرین انہیویشن ہے پیسیویشن ہے اب اس کو بھی ہم اس میں ڈیزالو کر لیتے ہیں شیمپو کی مزید کلیننگ کو انہانس کرنے کے لیے اس میں سوڈا ایش جو ہے وہ ہم ٹوانٹی گریم ایڈ کر دیں گے اس سے کلیننگ ہماری کافی انہانس ہو جائے گی تی اے Ç ٹرائی ایتھینول امائن اور یہ بھی ایک امائن بیسٹ کرین انہیبیٹر اس کے دونوں فانکشن سے اس ٹیڈ پہ ہم اس کی پہلے پی ایش بھی چھے کر لیتے ہیں اور چونکہ یہ ایک پی ایش بیلڈر بھی ہے اور ایک بہت اچھا کرین انہیبیٹر بھی ہے تی ایے ڈالنے سے پہلے بھی اس کی پی ایش چھے کر لیتے ہیں اور اس کے بعد بھی اس کی پی ایش کو دیکھ لیں گے جی اب اس کی یہ پی ایچ سٹریپ سے آہ اس وقت اس پرڈک کی ام ٹی اچ دیکھ لیتے ہیں کیا رہی ہے یہ پی اچ سکس کے ساتھ ابھی میچ ہو رہا ہے پی اچ سکس بھی نہیں ہے پی اچ فائیو ہے یہ فور اور فائیو کے بیچ میں یہ ویری کر رہی ہے آپ دیکھ لیں فور اور فائیو کے بیچ میں یہ ابھی ویری کر رہی ہے اس کی پی اچ اور اب لازم بات ہے کہ پی ایچ ہم ایسٹڈک سائٹ پر رکھیں گے تو ہمارا جو کروین انہیبیشن ہے وہ پراپرلی ہوگی نہیں ہمیں اس کو الکلائن سائٹ پر پی ایچ کو رکھنا ہے تو ابھی ہم ٹی ای اے جو اس میں ایڈ کر رہے ہیں اب اس کا دونوں بھی فنکشن ہو جائیں گے ایک تو اس نے کروین انہیبیشن بھی دینی ہے اور پی ایچ کنٹرول بھی کرنا ہے اس نے پی ایچ پی اس کی رائز کرنی ہے الکلائن سائٹ پر اس کو لے کے آنا ہے ایڈ پلس پر لے کے آنا ہے ہم نے فیفٹی گرام جو ہے وہ ہم اس کے اندر ٹی ای اے وہ ایڈ کریں گے یہ فیفٹی گرام ٹی ای اے اس میں ایڈ کیا اور اس کو اس کو بھی ہمیں اس میں ڈیزال کر دیں ایچ بھی دیکھ لیتے ہیں ابھی بھی پی ایچ اس کی لو سائٹ پہ یہ تھوڑا سا ابھی چکے ہم نے ٹی اے اپروکسیمیٹ ڈالا تھا تو ابھی یہ تقریباً سکس اور فائیو سکس کے بیچ میں آیا اپروکسیمیٹ ڈالا تھا ہم نے ٹی اے تو ابھی ہم اپروکسیمیٹ کی جگہ ہے ایکزیکٹ اس کو ویٹ کر کے اگر ڈالیں گے تو ہمیں پی ایچ اس کی اچھی ہو جائے گی جی ٹی اے اس میں ابھی اور بھی ڈال دیتے ہیں یہ اپروکسیمیٹ ہم نے پہلے ڈالا تھا ابھی ایکزیکٹ جب ویٹ کر کے ڈالا ٹی اے تو یہ سیونٹی گریم تقریباً ہم نے اس میں ڈالا اور اس سے اب ہماری آپ کو پی ایچ دکھانی تھی پی ایچ اب ہماری ایچیم ہو گئی ہوئی ہے اور اگر یہ سیون پلس ایٹ تک بھی ہو جاتی ہے تو ہمیں یہ ریکوائیٹ پی ایچ ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہ تقریباً پی ایچ ایٹ کے ساتھ میچ کر رہی ہے ایٹ اور نائن کے بیچ میں ہے ایٹ پی ایچ ہماری ریکوائیٹ پی ایچ ہے پی ایچ ہمیں ایچیو ہو گئی ہوئی ہے اب اس کے اندر صرف جو انگریڈینٹ ایکٹیو ہے وہ ایک اور ایٹ کرنا ہے وہ ہے اس میں سوڈیم میٹا سیلیکیٹ اور یہ بھی ایک بہت اچھا کریین ایمیٹر ہے اور یہ جسٹ ٹین گریم ہم نے ڈالنا ہے اور مائل سٹیل ایم ایس اور اس قسم کے جتنے میٹل پارٹس ہیں اس کے اوپر اس کی بہت اچھا کریین ایمیشن ہے اس کو بھی بیزال کر دیتے ہیں یہ سالٹس کے اندر ہم نے ڈال کے اس کی ریکوائیٹ تھکننگ کر لینی ہے یہ ریکوائیٹ فریگرنس اس میں ایٹ کر دیتے ہیں یہ یہ فریگرنس ہم نے اس میں ایٹ کر لی جو اویلیبن کی ہے ہمارے پاس اور سیملیرلی یہ بلو کلر اس میں وہ اپنی استھیٹک کے مطابق وہ بھی ہم دے دیتے ہیں تھوال لائٹ ٹیچی ہم رکھتے ہیں اس کا اور اس کو فائنل آپ نکس کر کے اور پھر جو اس کی فائنل شیپ آئے گی وہ بھی آپ کو ہم دکھا دیں گے ابھی تو چکے ہیں اس میں جہا آگئے جی یہ کارواز شیمپو اب فائنل فارم میں آپ کو ہم نے دکھانا تھا اور یہ بہت اچھی ٹرانسپرینسی میں اور اچھی تیکنس میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور گاری کے اوپر بھی اس کا کوئی ایڈورس ایفیکٹ نہیں آنا کیونکہ جیسے ہم فارمولیشن کے بیچ میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ اس میں تین قسم کے انٹی رسٹ ایجنٹ ہم نے یوز کیے ہوئے ہیں انٹی رسٹ ایجنٹ ہم نے یوز کیے ہوئے ہیں جس سے آپ کو اس میں کار بارڈی کے اوپر کوئی سٹین وغیرہ کوئی قرآن کی ایشو کوئی رسٹنگ کی انشاءاللہ شکایت بھی آپ کو نہیں آئے گی اس کو اعتماد کے ساتھ اپنی برینڈنگ کے ساتھ کام کیجئے اور چھوٹے چھوٹے یہ ہمارے آئیڈیاز دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ لیول پہ جو لوگ کام کرنا چاہ رہے ہیں چھوٹی انویسمنٹ کے ساتھ کام کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے لیے کچھ ہیلپ آؤٹ ہو جائے اور وہ اپنا حلال کا روزگار جو ہے وہ کمال ہے اور اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ پاکستانی والا معاملہ فرمائیں اور آسانیہ تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اپنے کیمہ سجاد احمد کو اجازت دیجئے پھر حضرت حدمت ہوں گے کسی اور پرٹیکل آئیڈیا کے ساتھ سلام علیکم ورحمت اللہ